انیس فروری کو منارے پاکستان پر اس ملک کے بنانے والے جمع ہو رہے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان اہل سنت نے بنایا تھا اگر اہل سنت کے ووٹ سے بنایا جا سکتا ہے تو پھر بچایا بھی جا سکتا ہے اس مقصد کے لیے آج سب سے پہلے یہ جو ہمارا تعرف اور پہچان ہے اور یہ ہماری جو قوت ہے سنیت کی اس کو اجا کر کرنا ضروری ہے چونکہ ہر کسی نے یہاں محکموں سے اپنے نام منظور کروائے اور ہمارا نام دربار رسالت سے منظور ہوا القامل کی تیسری جلد کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ مقدس نام لکھ رہا اور گوائی دینے والے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو فرمایا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرات این اہل السنہ اے حسن حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور تم دونوں سنیوں کی آنک کی ٹھنڈک ہو اس بنیاد پر نام کسی کا کوئی پیر صاحب رکھیں استاد رکھیں کسی کی بیٹے کا وہ کی شوق سے بتاتا ہے ہمارا نام اگر آل حضرت نے رکھا ہوتا تو پھر بھی ہم شوق سے بتاتے لیکن یہ تو اس سے بھی بڑی بات ہے اگر داتا صاحب نے رکھا ہوتا تو ہم بہت بڑی سعادت ہے لیکن یہ تو اس سے بھی بڑی بات ہے اس کے گواہ حسن حسین حسنین کریمین ہیں اور یہ نام تیرے اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے لہذا سنی بن کے جیو سنی بن کے رہو اور سنی ہونا اپنا ظاہر کرو جہاں رہتے ہو جس محلے میں جس تفتر میں جس مقام پر اپنے سنی ہونے کو اجاگر کرو اور اس چیز پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ خالقِ قائلات جللہ جلالہ نے ہمیں وہ رسطہ دیا ہے سیدھی سڑک یہ شہرِ شفاعت نگر کی ہے عقیدے کا پیپر پاس کرنے کے لیے جس عقیدے کی ضرورت ہے اسے اہلِ سنت کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ پھر سارے احکام نماز روزہ حج زکاة ان کا علیدہ امتحان ہے تو اس عقیدے پر سب سے پہلے جیسے وضو نہ ہو تو نماز بڑھنے کا فیدہ ہی نہیں ہے وضو کے ساتھ پھر نماز بڑھنا بھی ضروری ہے تو سب سے پہلے عقیدے والا وضو درکار ہے اور وہ اہلِ سنت ہے اور اس کے نتیجے میں آج ہمارے لیے ساری بہارے ہیں آج اس مسلک کے لیے ڈک جاؤ گے تو کل یہ مسلک بھی تمہارا ہاتھ پکڑے گا آج اگر اس کو پسے پوچھ ڈالو گے تو کل یہ مسلک بھی آپ کی طرف جنت کے دروازے بھی کھڑے ہو کے نہیں دیکھے گا اس وقت سفارش نہیں کرے گا تو آج مختلف باطل قوتیں اس مسلک کو ماز اللہ دبانا چاہتی ہیں لیکن یہ مسلک محض اپنی حقانیت کی بنیاد پر قائم ہے اور قائم رہے گا اور کوئی چیز اس کو دبا نہیں سکتی لیکن اس میں یہ ہے کہ تیرہ میرا حصہ اس میں کیا ہوگا ہمارے پاس جو ہے یہ ہمارا زور بازو نہیں یہ ہمارے بڑوں کا کمال ہے ہم اگلی نسلوں تک جو روشنی پہنچائیں گے وہ ہمارا حصہ ہوگا اس لیے میں تو برملہ کہتا ہوں یہ زمین بھی سننی ہے وہ آسمان بھی سننی ہے جلوہِ خرشید سننی کہکشاں بھی سننی ہے کترہِ شبنم بھی سننی باغباں بھی سننی ہے لفظ کی تاثیر سننی داستہ بھی سننی ہے آلِ سنت کہجی آلو باندھ لو گر تم کمر نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سننی ہے تو اس مقصد کے لیے انیس فروری کو یہ چھوٹے چھوٹے الیکشن ہوتے ہیں تو سبو ہی سب دروازوں پہ دستک دے کر آپ نے اپنے ووٹروں کو کٹھا کیا جا رہا ہوتا ہے تو یہ انیس فروری آپ نے اپنے مسلک کو ووٹ دینا ہے انیس فروری کو ٹو نائنٹی فائیو سی کو ووٹ دینا ہے انیس فروری کو کانونِ نامو سے رسالت کو ووٹ دینا ہے کانونِ نامو سے اہلِ بیت کو ووٹ دینا ہے کانونِ نامو سے صحابہ کو ووٹ دینا ہے اس دن یہ واضح کرنا ہے کہ پاکستان بنانے والے بھی اہلِ سنت ہیں پاکستان بچانے والے بھی اہلِ سنت ہیں اس دن یہ اعلان کرنا ہے کہ ہم قرآنِ مجید برحانِ رشید کے محافظ ہیں دنیا میں سویڈن ہو یا کوئی ملک ہو اس کے گماشتے جو قرآن کی طرف مہلی آنکرن کے دیکھنے والے ہیں انہیں پیغام بھیجنا ہے کہ قرآن کے وارث آج بھی زندہ ہے قرآن کی حفاظت کے لیے آج بھی اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں لہٰذا اس ملک کے اسلامی تشخص کی حفاظت کے لیے نظریہ پاکستان کی حفاظت کے لیے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے انیس فروری کو کہاں پہنچنا ہے کہاں پہنچنا ہے کہاں پہنچنا ہے یہ دعوت دن رات عام کیجئے کیونکہ چند دن باقی رہ گئے ہیں یہ جس قدر بھی آپ ان دنوں کے اندر اس دعوت کے بیج بولیں گے انشاءاللہ اس دن بہار ہی بہار نظر آئے گی موسیقی